ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو شباز شریف نے اور نواز شریف نے ملک کے ساتھ کیا ہے کس کو نہیں پتا آج جو یہ مسیوت بھوکت رہے ہیں پی ٹی آئی اور سارا ملک یہ سارا تو وہ انہی کی پالسیز کی وجہ سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویزلاہی لندن پہنچ گئے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ عثمان بزار مضبوط وزیر اعلیٰ ہے انہیں سب کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان پر قائم ہیں شہباز شریف سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں شہباز شریف کی وطن واپسی موخر ہونے کی تزدیق مقدمات کی پیروی کے لیے برطانیہ سے پاور آف اچرنی پاکستان میں اپنے وکیل کو بھیجوا دی شہباز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو پاور آف اچرنی اشتر احصاف کو بھیجوای ذرائع کے مطابق مستقبل قریب میں شہباز شریف کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں چیئرمن پی اے سی کی تبدیلی کا معاملہ اوپوزیشن میں تقسیم پیدا ہو گئی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے مشاورت نہیں کی بلاول بھٹو فیصلے پر ناراض فرشید شاہ نوید کمہر پرویز اشرف سے رابطوں کا پوچھا کسی نے مشاورت کی تزدیق نہیں کی پیپلز پارٹی معاملے پر جلد حکمت عملی مرتب کرے گی بحشت کی خراب صورتحاد وزیر خزانہ کے بعد چیئرمن ایف وی آر اور گورنر سٹیٹ بینک کی بھی چھٹی حکومت نے چیئرمن ایف وی آر جانزیب خان کو عہدے سے ہٹا دیا گورنر سٹیٹ بینک تاریخ بازوہ کو بھی فارق کر دیا دونوں بڑے ہندوں پر نئی تقراریوں کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے مشاورت جاری مہنگائی کی آگ پر پھر پیٹرل چھڑکنے کی تیاری ای سی سی کی پیٹرل ریکارڈ نو روپے لیٹر مہنگا کرنے کی منظوری حفیظ شیخ کی ذریعہ صدارت اجلاس پیٹرل 108 روپے لیٹر کرنے کا فیصلہ دیزل کی قیمت 4 روپے 89 پیسے بڑھا کر 122 روپے 32 پیسے لیٹر کرنے کی منظوری نئی قیمتوں کا اطلاع منگل کو کابینا اجلاس میں منظوری کے بعد کیا جائے گا بیپرز پارٹی اور اے این پی کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا بھی فیصلہ نون لیگ کے تنظیمی دھانچے میں تبدیلیاں مریم نواز کو نائب صدر بنا دیا گیا احسان اقبال جنرل سیکیٹری شاہد خاکان سینئر نائب صدر مقرر رانہ سنا پنجاب کے صدر اویس لگاری جنرل سیکیٹری مریم اورنگزے پارٹی ترجمان ہوں گی حمزہ شہباز زاد رفیق محمد زبین درشن لال آیان صادق مشاہد اللہ راہیلہ دورانی سمیت قائی نائب صدر مقرر دیگر کئی عہدوں پر بھی تکرریوں کا علاہ نواز شریف کو زمانت میں توسین نہ ملی ساتھ مائی کو واپس جیل جانا پڑے گا سپریم کورٹ نے نظر سانی درخواست مسترد کر دی بیرو نے ملک علاج کی اجازت بھی نہ دی شیر جسٹس آسف خوصہ نے رمانکس دیئے کہ نواز شریف سزای آفنا ہیں اور رہیں گے زمانت علاج کے لیے دی تھی آپ نے ٹیسٹوں پر ضائع کر دی ادھر مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کی قربانیاں جتنی سخت ہیں پھل بھی اتنا ہی میٹھا ہوگا وزیراعظم ممران خان کا این آر او کے لیے دباؤ ہونے کا انکشاف سینئر صحافیوں سے ملاقات میں بولے دباؤ کے باوجود کسی کو این آر او نہیں دیں گے آئندہ دنوں میں کابینہ میں مزید رد و بدل ہوگا منتخب یا غیر منتخب سے فرق نہیں پڑتا آسد عمر جلد کابینہ میں واپس آئیں گے خفیہ ریپورٹ کے مطابق پی ٹی ایم کے کچھ عفرات کو باہر سے پیسے ملے وزیراعظم عمران خان آج رینالہ خورت میں نیا پاکستان پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم شاہ کلہ میں پچھر وال اور رائیون روڈ پر کار پلانٹ کا افتتح کریں گے عمران خان ایچیسن کالج بھی جائیں گے نیب نے آصف زرداری کو جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں طلب کر دیا زرداری اور فریال تالپورٹ کو گیارہ مائے کو نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت جوائنٹ وینچر بحریہ ٹاؤن اور زرداری گروپ آف کمپنیز کے درمیان ہوا زرداری گروپ کی زمین پر بحریہ ٹاؤن نے تعمیرات کرنا تھی بحریہ ٹاؤن نے سوا عرب روپے زرداری گروپ کو دیئے رقم منتقلی میجھالی اکاؤنٹس کے استعمال کا الزام سندھ کے وزراء شہلہ رضا اور سعید غنی کو دہشت گردوں کی دھم کیا وفاقی وزارات داخلہ نے دونوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے خط محکمہ داخلہ سندھ کو بھیج دیا دونوں وزراء پر ایمکیم جنوبی افریقہ گروپ کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا کراچی میں سندھ نرزنگ الائنس کے احتجاج کو کئی روز گزر گئے مطالبات منظور نہ ہوئے نرسز کا سیکرٹری صحت کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کرنے سے انکار مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی شرط نرسز نے بلاول بھٹو کی گاڑی بھی روکنے کی کوشش کی شادیوں کی آٹھ میں مسیحی لڑکیوں کی چین سمگلنگ کا سکینڈل چینی لڑکوں سے شادیاں کرانے والا گروہ کا ایک اور ایجنٹ فیصل آباد میں پکڑا گیا ملزم چین لے جا کر لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کرواتے تھے ایف آئیے نے پہلے سے گرفتار چار ملزموں کا ریماند حاصل کر لیا گروہ کے قبضے سے برامد تین لڑکیاں والدین کے حوالے آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کی سرپراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شرکہ نیا آپریشن رد الفساد کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا خطے میں عام کے لیے تمام اقدامات کی حمایت اور ملک میں مستقل عام کے عظم کا بھی اظہار اسرائیلی فورسز کے انہیں حد فلسطینیوں پر مسالم جاری سہونی فورسز کی غزہ پٹی پر مظاہرین پر فائرنگ اور بمباری سے تین فلسطینی شہید خبر ایجنسی کے مطابق شہید ہونے والوں کا تعلق حماس سے تھا امریکی سیادریو ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی سیادری ویلادی میر فیوچن میں ٹیلی فانیک رابطہ وینزویلا میں جاری سیاسی بہران پر تباطلہ خیال ٹرمپ نے کہا کہ فیوچن کے ساتھ نئے ایٹمی معاہدے پر بات کی ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں کئی خوفناک ہتھیاروں کی تیاری سے چھتکارہ حاصل کر لیں ایٹمی ہتھیاروں کی امریکہ اور روس کے ساتھ چین کو بھی ضرورت ہے امریکہ نے ایران پر نیوکلئر پاور پلانٹ کی توصیح میں مدد کرنے پر پابندیاں لگا دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹ کی موجودہ ریکٹر کی توصیح میں امداد پر پابندیوں کا اطلاع آج سے ہوگا آمیر خان باکسنگ اکیڈمی کے باکسر عثمان وزیر نے دبائی میں پروفیشنل فائٹ جیت لی گلگت سے تعلق لکھنے والے عثمان وزیر نے مراکش کے باکسر اسماعیل ابراہیم کو شکست دی انہوں نے لائٹ ویٹ کٹیگری میں فتح اپنے نام کی یہ عثمان وزیر کی پہلی پروفیشنل فائٹ تھی سندھ کی مشہور سوغات گھوٹکی کے پیڑے لذت اور ذائقے میں بے میں سار یہ منفرس سوغات حالص دودھ سے بنتی ہے شہری یہ پیڑے بیرون ملک اپنے پیاروں کو توفے کے طور پر بھی بھیجتے ہیں موسیقی